سو ہے دوستو کیا حال چالا ہے and welcome back to another gt5 mod video اور آج کی ویڈو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنے game کے اندر جتنے چاہیں اتنے mods ڈال سکتے ہو وہ بھی وہ بھی بینہ کسی crash کے اور جن بندوں کا game crash ہوتا ہے یا mods وغیرہ ڈالنے پہ وہ بھی اس چیز کو use کر سکتے ہیں جس سے کہ ان کا بھی جو game crash ہے وہ بند ہو جائے گا تو basically ایک طریقے سے ہم دو کام کرنے والے ہیں ویڈیو کے اندر مطلب کام ایک ہی ہوگا لیکن جو ہماری problems دو problem solve ہو جائیں گی ایک تو کتنے بھی mods ڈالوف ہو اور ایک جن کا game crash ہوتا ہے وہ کبھی بھی crash نہیں ہوگا crash ہونا پند ہو جائے گا سب بھی کیا کرتے ہیں بندے کے بہت سارے mods ڈال دیتے ہیں تو ان کا game crash ہو جاتا ہے because ان کا جو game ہے وہ اتنے mods چھیل نہیں پاتا ہے تو اسی چیز کو یہاں پہ بڑھانے والے ایک طریقے سے مطلب اپنا جو game ہے وہ بہت سارے mods کو ایک ساتھ چلا سکے بینہ کسی دکت کے اور آپ کا کوئی بھی fps وغیرہ کچھ ڈاؤن ڈی ہوگا تو بسکلی بہت ایزی process ہوگا تو ایک بھی step miss مت کرنا اگر miss کر دو گے تو پھر دکت کر جائے گی آپ کا جو game ہے وہ کام نہیں کرے گا لگر اس سے پہلے جو بھی چینل پر ہے چلو کر دے subscribe اور جو ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ویڈیو کو کر دے like تو بڑھتے اپنے installation process کی طرف تو آپ کے سامنے کچھ یہ والی files ملیں گے آپ ان کو gt5mods.com کی websites پر direct بھی سرچ کر سکتے ہو ان تینوں فائلوں کو یا پھر میں نے ان تینوں کا link جو ہے وہ لیچے description میں دے رکھا ہے one by one آپ وہاں پہ کلک کر کے ان تینوں فائلوں کو access کر سکتے ہو اور download کر سکتے ہو easily تو یہ تینوں فائلیں download کرنے کے بعد ہمارا اچھو next process ہوگا وہ یہ ہوگا تو یہ تین فائل آپ کو جب مل جائیں گی تو ان کو ایک ایک کر کے آپ کو extract کر لینا ہے وینر آر کے through تو میں یہاں پہ تینوں فائلوں کو ایک کر کے extract کر لیتا ہوں تو اب ہماری تینوں فائلیں جو ہے وہ extract ہو چکے اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا یہ ہی پیڈزیسٹر والے فولڈر میں تو جب آپ اس کو open کرو گے تو یہاں پہ آپ کو دو فائلیں ملیں گی تو بیسکل اس کو آپ کو simply drag and drop کر دینا ہے آپ کی gt5 کی main directory میں اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو آپ open کرو گے آئی نئی فائل کو تو یہاں پہ آپ کو یہ value ملے گی تو اس کو آپ بڑھا گی سکتے ہو لیکن میں ایسا جسٹ کروں گا کہ جن کا pc rgb ram یا اس سے کم والا ہے تو وہ نہ بڑھائے باقی جن کا high ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اور بڑھا کے اس کو save کر سکتے ہیں تو یہ دو ہمارے ہیپ ایڈزیسٹر والی فائلز ہو گئی ہیں save اب ہم چلتے ہیں اپنے next جو فائل ہے اس کے اندر جو کہ ہماری back file limiter ایڈزیسٹر اس کے اندر بھی آپ کو سیم دو فائلیں ملیں گی اس آئی اور آئین آئی تو ان دو لوگوں بھی simply آپ کو اٹھا کے یہاں سے drag and drop کر دینا ہے اپنی ڈی ٹی فائف کی وین ڈیریکٹری میں تو یہ بھی ہماری ڈی ٹی فائف ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ اب ہمارا جو next کام ہے وہ ہے ہماری تھرڈ والی فائل کا جو ہے ہماری game config تو اس کے لئے پہلے سب سے پہلے آپ کو جو اپنے ڈی ٹی فائف کا ورزن ہے وہ چیک کرنا ہوگا تو ورزن چیک کرنے کے لئے آپ اپنے اس میں ڈی ٹی فائف ڈوٹ ڈی ایک سی میں جا کے پروپٹیز میں جا کے دین یہاں سے ڈی ٹیلز میں جاؤ گئے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے آپ کا وہ ورزن پتہ چل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ورزن یہ ہے تو جو آپ کا ورزن ہوگا اسی فائل کو ہم ڈیوز کریں گے اپنے ساب سے دیکھ لیا تو میرا ورزن یہ ہے تو میں آپ ویسے اوڈر میں جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو سارے ورزن کے فائل مل جائیں گے تو یہاں دیکھ سکتا ہے سب ہے لیکن جو میرا ورزن ہے وہ یہ ہے تو میں اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد زیادہ موڈز کے لئے آپ کو جانا پڑے گا مور موڈز کے اندر آپ کو آنا ہے نیچے اور یہاں پہ آپ کو یہ فائل ملے گی تو اس کو استعمال کرنے کے لئے آپ کو ضرورت پڑے گی اوپن آئی وی کو اوپن کر لیتا ہوں اور میں پہلے بتا جاتا ہوں جن کا گیم موڈ نہیں ہے وہ تو یہ چیز نہیں کر پائیں گے تو پہلے جا کے موڈ کی ویڈیو دیکھو کہ کیسے موڈ کرتے ہیں تب ہی آپ اوپن آئی وی کو اور اس چیز کو یوز کر پاؤ گے تو اوپن آئی وی مار اوپن ہو چکا ہے اوپن آئی وی موڈ میں اس کو کر لیں گے آپ جاؤ گے موڈز میں اپ ڈیٹ میں اپ ڈیٹ میں اپ ڈیٹ میں یہاں پہ نیچے سکرول کرو گے تو نیچے سکرول کرنے پہ آپ کو جو آپ کی گین کونفیگ ڈٹ ایک سمن والی پرانی فائل جو گیم کے اندر وہ مل جائے گی تو اس کا آپ کو پہلے ایک بیک اپ لے لینا ہے تاکہ باد میں کوئی دکھت ہو تو اس کو ہماری گین کونفیگ نیچے جو ہم انسٹال کر رہے ہیں اس کو اٹھا کے آپ یہاں سے سمپلی ڈرگ انڈ ڈراب کر دو گے اس کے اندر اور یہ آٹومیٹک آ جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو یہی تسارہ پروسیس اور انسٹالیشن کا اور اس کے بعد آپ کا جو گیم ہے وہ کبھی کریش نہیں ہوگا جتنے چھائے اتھرے مال سے یوز کرو آپ کوئی دکھت نہیں آنے والی باقی کوئی ایشو ہوتا ہے تو کوئی بیئرہ ہو آپ کمنٹ سکسن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو اور ویڈیو ہلفل لگی ہو تو ویڈیو کر دینا لائک چینل پہ بہر ایبارت ہو کر دینا سبسکرائب اور بیل آئیگن کو دبا لینا تک ہی جو ہماری نیو ویڈیو اور آگنے والی ویڈیوز ہیں اس کا آپ کو بہر نوٹیفکیشن مل جائے تو ملتے ہیں کوئر جتے فائف کی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے